اسلام علیکم ڈے سٹڈنٹس اس ویڈیو پہ میں آپ کو زینگزو یونیورسٹی پریزیڈنٹ سکورشپ کے بارے میں بتاؤں گا یہ سکورشپ بسکلی پی ایڈی سٹڈنٹس کے لیے ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس جائیں ہوں گے اپلائے کرنے کا پروسس کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارے ڈیٹیلز بتاؤں گا تو یہ سکورشپ بسکلی پریزیڈنٹ سکورشپ ہے زینگزو یونیورسٹی میں اور یہ فلی فنڈیٹ سکورشپ ہے اور یہ صرف پی ایس ڈی کے سٹرنٹس کے لیے ہے اور اس کا جو سٹائپنڈ ہے بسکلی وہ سی ایسی جو سکورشپ ہے اسی کے ایکول ہے پی ایس ڈی کے لیے تھرٹی فائیو ہنڈرڈ آر ایم پیز کا سٹائپنڈ ہے اور پی ایس ڈی کے جو ڈگری کی ڈوریشن ہے وہ اس کی چار سال کی ہوگی اس کے علاوہ اس میں باقی چیزیں بھی کورڈ ہیں لائک آپ کی اکاموڈیشن بھی کورڈ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی انشورنس ہے وہ بھی اس کے اندر کورڈ ہے تو اب اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس میں جو آپ کا انسٹرکشن لینگویج ہے بسکلی وہ اس کے لیے آپ کو چائنجز میں پروگرام بھی مل جائیں گے انگلیش میں بھی مل جائیں گے تو پاکستان اسٹرنس بسکلی انگلیش پروگرام میں اپلائے کرتے ہیں تو اس میں سارے پروگرامز آپ کے انگلش میں بھی اویلیبل ہیں اور اس کی جو اپلائی کرنے کی دوریشن ہے اس لیے دو انٹیکس میں آفر کیا جا رہا ہے یہ مارچ انٹیک میں بھی آفر کیا جا رہا ہے اور سپٹمبر انٹیک میں بھی آفر کیا جا رہا ہے ان کیس آپ مارچ انٹیک میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی اپلائی کرنے کے جو ڈیڈ لائن ہے وہ پندرہ دسمبر ہے ٹھیک ہے پندرہ اکتوبر کو اپن ہوگا اور اس کی جون اس کی اپلائے کرنے کی ڈیڈ لائن ہے تو سیپٹمبر انٹیک کے لیے سمپلی اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سی ایسی کی اپلیکشن اس کی ختم ہوگی زینگزو کی ڈیڈ لائن اس کے بعد پریزیڈنشل سکورشپ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایسے سپرنس ان کے جنہوں نے سی ایسی کے لیے اپلائے کیا ہے تو سی ایسی ان کو نہیں لگتا تو یونیورسٹی ان کو پریزیڈن سکورشپ کے لیے بھی کنسیڈر کر لیتی ہے اور ابھی اس کے سپرنگ انٹیک کے لیے بھی ڈیڈ لائن جو ہے وہ پڑی ہے پندرہ دسمبر ڈیڈ لائن ہے اور ابھی نوم پر کرنٹ چاہ رہا ہے تو ابھی بھی آپ سپر جو مارچ انٹیک ہے اس کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں چلتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا میں تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ کا کوئی کرمینر ریکارڈ نہ ہو آپ نون چینیز سٹیزنز ہوں اور آپ ہیلڈی ہوں فردر اس میں باقی جو ایج کی یہاں پہ گارڈلینز لکھی ہوں گے کہ آپ کے جو ایج ہے وہ فورٹی یئرز اس سے کم ہونی چاہیے اور ان کیس آپ نے پی ایس ڈی کے لیے اپلائے کیا ہے چینیز پروگرام میں تو ایچ ایس کے فائیو آپ کے پاس ہونا چاہیے انگلیش پروگرام کے لیے آپ کے پاس آئٹس کے بینڈز ہونے چاہیے یا ان کیس آپ نے پاکستان میں یونیورسٹی میں کسی میں پڑھا ہے تو وہاں سے آپ انگلیش پروفیشنسی سرٹیپیٹ بنوا سکتے ہیں اس کی بیس پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں باقی آپ کے ریسرٹ سکیلز بغیرہ ہائی ہونی چاہیے سی جی پیہ ہائی ہونی چاہیے پیبلیکیشنز ہونی چاہیے ان کیس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکورشپ میں سیلیکشن ہو اور فردر اس میں ڈاکومنٹ کون سے چاہیے باقی سکورشپ کی طرح جو چائنا میں آپ اپلائے کر رہے ہیں چاہیے سیہی ہے سیہی ہے تو سیم داکومنٹ سوئی ہیں اپلائے کرنے کا پروسس سوئی ہے جس اڈیشنل آپ کے پاس سکورشپ ہے آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو اپلیکیشنی داکومنٹس میں آپ کے پاس اس کا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اس کی ویب سائٹ پر جا کے اور اس میں جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہیں ان میں آپ کا پاسپورٹ ہے سب سے پہلے then آپ کی سی وی ہے آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں جن میں ماسٹرز کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ہے یہ آپ کے نوٹرائز ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ریسرچ پرپوزل ہے یا سٹڈی پلان ہے یہ اپلیکیشن کے اندر چاہیے ہوگا اور اس کی ریگوارمنٹس فردہ یہاں پہ لکھی ہیں وہ سب ہی جنگہ آلماد سیم ہوتا ہے سب ہی انورسٹیز میں اس کے علاوہ ریکمینڈیشن لیٹرز چاہیے دو اور یہاں پہ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ پروفیسر سے بھی بنوالیں اور اسوسییٹ پروفیسر ان دونوں کے چل جائیں گے اس سے نیچے رینک والے ایکسیپٹ بل نہیں ہوں گے تو پروفیسر یا اسوسییٹ پروفیسر سے آپ بنوا سکتے ہیں اپنے ریکمینڈیشن لیٹرز اور ان کی ڈیٹیلز وغیرہ اوپر منشن ہو فردر آپ کے پاس انگریش پروفیسر سے سرٹیفکیٹ ہو یا آئیٹس ہو یہ ان کیس آپ چینجز میں پروگرام میں اپلائے کر رہے ہیں تو ایچ اس کے ہو دن فیزیکل ایگزیمنیشن فارم جو ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے میڈیکل فارم جو چینہ کا ہے اور ان کیس اپلیکیشن میں انہوں نے بلڈ ٹیس رپورٹس یا کوئی اور چیز مانگی ہے تو وہ بھی آپ نے پروائیڈ کرنی ہے موسٹی چینہ میں سمپلی آپ نے فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور میڈیکل آفیسر سے سائن چاہیئے ہوتے ہیں کوئی رپورٹس ساتھ ایس اچ آپ نے اپلیکیشن میں نہیں ڈالنی ہوتی ہیں ان کیس اپلیکیشن میں لکھا ہو تو آپ کسی بھی جا کے لائب میں سے جا کے ٹیسٹ کروا گئے وہ آپ ساتھ اٹیسٹ کرتے ہیں فردر اس میں جو آپ کا کرمین ریکارڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے ہوگا پلیس کلیرل سرٹیفکیٹ اور اس کو آپ اپنے اوریجنل یا نوٹرائز یہ نہیں چاہیے ہوتا یہ اوریجنل اس کو سکین کر کے اپلیکیشن میں ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فردہ جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ان میں ان کے ان کیس آپ کے پاس کوئی پبلیکیشن ہے یا کوئی آپ کی اچیویمنٹس ہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نے وولنٹیئر ورک کیا ہے کوئی بھی اڈیشنل آپ کی اچیویمنٹس ہیں تو وہ ساری آپ اس اپلیکیشن میں ڈال سکتے ہیں فردر اس میں جو پروسس ہے اپلیکیشن کا وہ میں آپ کو اوریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ دو انٹیکس میں اپلائے کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ سکورشیپ کے لیے زینگزو یونیورسٹی میں تو یہاں پہ مارچ انٹیک کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ انگلیش میں زینگزو یونیورسٹی بولیں تو یہ اس کو زینگزو بولتے ہیں انگلیش میں اور ان کے شانیز میں جو ان کا اوفیشل نام ہے تو یہ ہوگا چنگچو یونیورسٹی تو اس میں آپ اپلائے کریں گے اس میں دو انٹیکس ہیں آپ کے مارچ انٹیک ہے اور اس کے علاوہ سپٹمبر انٹیک ہے مارچ انٹیک کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنی کی وہ پندرہ دسمبر ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا سپرنگ جو اس کا سوری جو اس کا فال انٹیک ہے سپٹمبر انٹیک ہے تو اس میں یہ بسکلی یکا مارچ سے اوپن ہوگا اور اس کی ڈیڈ لائن پندرہ جون ہوگی تو فردر اس میں آپ اپلائے کرنے کیلئے انہوں نے یہاں پہ ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ چاہ کے آپ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر کے اپلائے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس ڈیٹ ہے آپ سپرنگ انٹیک کے لیے پہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کا جو سیلیکشن پروسس ہے تو زینگزو یونیورسٹی والے بسکلی جو ان کا اڈمیشن آفیس ہے پہلے آپ کی جو آپ اپلیکشن سمیٹ کریں گے اس کے آپ کے ڈاکومنٹ چیک کریں گے سارے اپلیکشن کے اکارڈنگ ہے کچھ چیز مسنگ تو نہیں ہے تو اس کے اکارڈنگ پردر آپ کی اپلیکشن پروسس کریں گے اور اس کے بعد نیکس آپ نے جس ڈیپارٹمنٹ میں اپلائے کیا ہے وہ آپ کا ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ کی اپلیکشن دیکھے گا اور اس کے اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد آپ کی سیلیکشن کی جائے گی تو یہ پروسس ہے چائنہ میں کسی بھی سکورشپ کے لیے موسٹی یہ پروسس ہے لیکن اب پریزدنشل سکورشپ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس کے لیے پروسس فالو کیا جائے گا اور اس کا رزلٹ بسکلی آپ کا جو ہے وہ ایک منت ڈیڈلائن کے ایک منت تک اس کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے تو یہ بسکلی ویڈیو تھی چنگچو یونیورسٹی میں جو پریزدنشل سکورشپ ہے پی ایجو سٹونٹس کے لیے اور اس ویڈیو کو اکارڈنگ آپ ڈیٹیلز دیکھ کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سے اس کی ڈیٹیلز کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ یہ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں فردر آپ سکورشپ کی ڈیٹیلز کے لیے فردر سکرپشن میں مل جائے گا اور فردر بھی فردر بھی جو سکورشپ آتے رہیں گے تُن کی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپ ڈیٹس ملتی رہے اور میرے جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں چینل کے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی لیٹس جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تک سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو